السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توکن منی کا رکھ لینا یا بے آنے کا رکھ لینا یہ شرن جائز ہے یا نہیں یعنی دو لوگوں کے درمیان ایک معاملہ تیہ ہوا کہ یہ موبائل مثال کے طور پر دس ہزار روپے میں میں بیچ رہا ہوں اور سامنے والے نے مجھ سے خریدنے پر آمادہ بھی کر لیا اور اس نے مجھے ایک ہزار روپے دے دیئے مجھ سے کہا ایک ہفتے کے بعد نو ہزار روپے میں آپ کو اور دے دوں گا اور موبائل لے لیوں میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے مجھے ٹوکن منی کے طور پر ایک ہزار روپے دیئے جس کو بیانہ بھی بولتے ہیں اب وہ شخص میرے پاس ایک ہفتے تک نہیں آیا وہ ٹائم جو اس نے دیا تھا وہ ٹائم گزر گیا وہ میرے پاس آیا پندرہ دن کے بعد اور مجھ سے آ کر کے کہنے لگا کہ یہ موبائل میں نہیں خرید پاؤں گا میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو کیا میرے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس کے دیا ہوا وہ ٹوکن منی اور بیانہ رکھنوں اور واپس نہ کروں یہ ایسی طریقے پر وہ وقت تو گزرنے سے پہلے آ کر ہی بتا دے ایک ہفتے کا ٹائم تھا وہ دو دن کے بعد ہی آ کر کے بتا دے کہ میں نہیں خرید پاؤں گا میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں تو کیا میرے لیے اس کا ٹوکن منی ایک ہزار روپے بیانے کا جو دیا ہوا ہے اس کا رکھنا جائز ہے یعنی معاشرے میں تو ایسا ہی ہے کہ جب آپ کوئی پلوٹ کوئی جگہ کوئی سامان خریدتے ہیں اور آپ بیانے کے پیسے دے دیتے ہیں ٹوکن منی اور پھر خریدنے والے کی جانب سے وہ معاملہ ختم کیا جاتا ہے تو وہ بیانہ ٹوکن منی واپس نہیں ملتا کیا ایسا کرنا جائز ہے یعنی یاد رکھیں شریعت متاہرہ نے ٹوکن منی روکنے کی اجازت نہیں دی ہے اور وہ بیانے کے طور پر جو رقم خریدنے والے کی جانب سے دی جاتی ہے اس کو روکنے کی اجازت نہیں ہے اگر خریدنے والا کسی عذر کی بنیاد پر آ کر کہ معاملے کو ختم کرتا ہے کہ میں نہیں خرید رہا ہوں پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے یا امرجنسی کوئی اور مسئلہ سامنے آ گیا ہے یا میرے بجڑ سے باہر ہو رہا کوئی بھی اگر آ کر کہ وہ شریع بجھا بتلا رہا ہے اور وہ اپنا معاملہ ختم کر رہا ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے وہ بیانے اور ٹوکن منی کی رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں وہ حرام ہے وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگی بلکہ اس کا ٹوکن منی وہ ٹوکن منی کا واپس کرنا خریدنے والے کو ضروری ہوگا اگر پہلے یہ تیبی کر لینا خریدنے اور بیچنے والا کہ اگر آپ نے وقت پر پیمٹ نہیں کیا تو پھر یہ بیانے کے پیسے مارے جائیں گے پھر بھی وہ خریدنے والے کے پیسے واپس کرنا ضروری ہوگا بیچنے والا ان پیسوں کو نہیں استعمال کر سکتا لیکن یہ بات سماج اور معاشرے میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے کہ جیسے شریعت کا حکم بھی یہی ہو کہ بیانہ مر جائے گا ٹوکن منی مر جائے گی اگر پیسوں کے انتظام نہیں کیا تو اور لوگ حقیقتن مار بھی لیتے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں ان کو استعمال بھی کر لیتے ہیں جبکہ ان کا استعمال کرنا یہ شرعہ ناجائز ہے اور اس بیانے اور ٹوکن منی کے استعمال کی بیچنے والے کے لئے بلکل اجازت نہیں اس لئے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جو معاملات دو مسلمانوں کے درمیان میں ہیں اور دو اسلام والوں کے درمیان میں ان میں تو ہم اسلام کو فولو کر سکتے ہیں خریدنے والا بھی مسلمان بیچنے والا بھی مسلمان اور خریدنے والا اب یوں کہہ رہا بھئی میں نہیں خرید پاؤں گا تو دونوں مسلمان ہیں وہاں اسلام کو نافذ کر گئیں یوں کہہ ذات نے بھئی ٹھیک ہے تو نہیں خرید رہا ہے کوئی مجبوری ہے تو لے اپنا یہ ٹوکن منی بھی واپس لے جائے لیکن ہوتا یہ ہے کہ چاہے دونوں مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ایک ہو وہ بیانہ مسلمان واپس نہیں کرے گا چاہے خریدنے والا مسلمان ہو چاہے بیچنے والا ہو بیچنے والا اگر مسلمان ہیں تو چاہے خریدنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کو وہ بیانہ واپس کر کے اپنے اچھے اور سچے انسان اور مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ویسے بھی وہ استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا اس لئے خدا کے لئے خیال کیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کے فساد کا ذریعہ نہ بنا کیا کریں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ